السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبرکاتہ محترم ازراد اللہ رب العالمین نے بندوں کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے اور یہ توبہ کا دروازہ کھولنا اللہ رب العالمین کی جانب سے بہت بڑا انعام ہے یہ اس لیے ہے تاکہ جو گنہگار بندے ہیں وہ اللہ رب العالمین سے توبہ کر لیں لیکن بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ توبہ کیسے کرنا ہے تو توبہ کیسے کرنا ہے اس کو میں مختصر طریقے سے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں سب سے پہلی بات جس گناہ سے آپ کو توبہ کرنا ہے اس گناہ پر آپ کا دل سے شرمندہ ہونا لازم ہے آپ کے دل میں شرمندگی ہو افسوس ہو اپنے گناہ پر ہونے کا احساس ہو یہ دل کے اندر ہونا چاہیے جس کا تعلق ڈائریکٹ اللہ رب العالمین سے ہے یعنی اللہ کی نظر میں آپ کے دل کے اندر شرمندگی ہو افسوس ہو اور اپنے گنہگار ہونے کا شدید احساس ہو دوسری چیز آپ جس گناہ پر شرمندگی ظاہر کر رہے ہیں اس گناہ کو آپ فوری طور پر چھوڑ دیں جس بھی گناہ سے آپ کو توبہ کرنا ہے جس پر آپ شرمندہ ہیں اس گناہ پر آپ فوری طور سے جو ایکشن لیں گے وہ یہ ہے کہ آپ اس گناہ کو فوراں چھوڑ دیں گے تیسری چیز آپ اس بات کا عزم کریں کہ آپ مستقبل میں کبھی بھی اس گناہ کا ارتکاب نہیں کریں گے جس گناہ سے آپ توبہ کرنا چاہے اور چوتھی چیز اگر اس گناہ کا تعلق اللہ کے بندوں سے ہے حقوق العباد سے ہے آپ نے کسی کا مال ہڑپ لیا ہے تو ضروری ہے کہ توبہ کرنے سے پہلے آپ اس بندے کے ساتھ اپنا معاملہ ٹھیک کر لیں اگر آپ نے پیسہ لے لیا ہے تو صاحب حق کو اس کا مال واپس کریں اس کے بعد پھر توبہ کریں اور آخری بات جو آپ کو ہمیشہ یاد رہنا چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ توبہ صرف اور صرف آپ اللہ کے لیے کریں نہ تو لوگوں کے لیے نہ تو شہرت کے لیے اور نہ ہی کسی دنیاوی فائدے کے لیے بلکہ آپ کی یہ توبہ خالص اللہ رب العالمین کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے ہونا چاہیے اس کے بعد آپ آئیں دو رکعت نماز پڑھیں اور اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے اللہ کی تعریف بیان کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ضرور بھیجیں اپنے گناہوں کا اعتراف کریں اور اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی توبہ کریں اللہ رب العالمین غفور و رحیم ہے وہ آپ کے سچے اور خالص توبہ کو ضرور قبول فرمائے گا یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو توبہ کرنے کے توفیق عطا فرمائے اور جس لمحے ہمیں احساس اپنے گنہگار ہونے کا اور اللہ رب العالمین توفیق دے توبہ کرنے کا تو بلا کسی تاخیر کے چوبیس گھنٹے میں جو بھی موقع ہو آپ کو بلا تاخیر اسی وقت توبہ کرنا چاہیے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو ہمیشہ توبہ اور استغفار کرنے کے توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ